حدیث میں آتا ہے دیہاتی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں یہ حساب کتاب کون لے گا کہا اللہ لے گا اللہ کہا تو بس سیئے پھر آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے اب کیوں ڈر نہیں کیوں ایسے کیوں کہتا ہے اللہ میں چونکہ وہ کریم ہے اور کریم میں یہ دو وصف ہوتے ہیں کہ جب اس کو قدرت ہو جائے پکڑ کی تو وہ ماف کر دیا کرتا ہے اور جب وہ حساب کتاب لیتا ہے تو وہ چشم پوشی کرتا ہے اگنور کرتا ہے چلو در گزر کر دو اور میں کہا جب اللہ دنیا کے در میں دیکھ رہا ہوں میں نافرمانیاں بڑھاتا جاتا ہوں اور وہ اپنی نعمت نشاور کرتا جاتا ہے میں اپنی زمان سے اس کا انکار بھی کروں وہ پھر بھی کھلاتا رہتا ہے میں اس کی دی آنکھوں سے اس کی حرام کو دیکھوں پھر بھی میری آنکھوں کو نور اور روشی آتا کیے جاتا ہے میں اسی جسم و جان کے اس کی گناہ معصر بھی کروں اور پھر بھی کھلاتا رہتا ہے جب دنیا میں اس کا یہ رویہ ہے تو آخرت میں کیا بدل جائے گا آخرت میں وہ یہ کرے گا گناہوں کے باوجود میری بخشش کر دے